الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک وآصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک وآصحابک يا نور اللہ تبرکات کے بارے میں بات چل رہی تھی آپ اس سے پہلے والے ویڈیو میں سماعات کر چکے ہوں گے کہ تبرکات کا ثبوت قرآن پاک میں بھی ہے قرآن پاک کی قرآن پاک میں سور بقرائی کی آیت نمبر دو سو ارتالیس میں اللہ تعالیٰ نے جو حسد تعلوت علیہ السلام کے بادشاہت کی نشانی کے طور پر تابوت کا ذکری کیا ہے اس میں فرمایا ہے کہ وَبَقِيَّتُ مِمَّةَ تَرَقَ آلُو مُوسَى وَآلُو حَارُونَ اور اس میں مُعزز موسَى اور مُعزز حَارُونَ علیہ السلام کی نشانیاں یعنی ترکہ موجود ہے اس میں اس سے تبرکہ کا ثبوت ملتا ہے نیز اس میں ان کے عصہ مبارک اور ان کا کپڑا مبارک بھی تھا تو اس سے تبرکہ کا ثبوت ملتا ہے نیز اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی بینائی کے لئے آپ نے کہا اپنے بھائیوں سے اِذْ حَبُو بِقَمِسِ حَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ عَبِي يَعْتِ بَصْيَرَو میرے اس قمیس کو لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو ان کی بسارت لوٹائے گی اس سے بھی تبرکات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک قمیس جو ایک نبی سے مس ہو جائے جو ایک نبی سے تچ ہو جائے اس میں یہ برکت آ جاتی ہے کہ اس کے سبب سے اللہ تعالی ایک نبی کی بسارت کو واپس کر دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّا تم مقامِ عِبْرَاہِم کو نماز پرنے کی جگہ بناو مقامِ عِبْرَاہِم کیا ہے ایک پتھر ہے جس پر حضی ابراہیم کھڑے ہو کر کے کھانے کبا بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کی تعظم کا حکم دے رہا ہے تو اس سے بھی تبرکات کا ثبوت ملتا ہے تو آئیے ہم اب کتاب سے پڑھتے ہیں یہ تو قرآن پاک سے اس کی دلائل تھی آئیے ہم اب اس کتاب سے یعنی العقائد والمسائل سے اس کی ثبوت پڑھتے ہیں دیکھیں یہ باب ہے تبرک کے بیان میں سوال ہو رہا ہے حَلْ يَجُوزُ تَبَرُّقُ بِالْآَصَارِ الصَّالِحِينَ کیا نیک بندوں کے سامان سے نیک بندوں کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز ہے کیا نیک بندوں کی چیزوں سے ان کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز ہے جواب ناغم ہاں جائز ہے يَجُوزُ ذَلِكَ بَلْ يَسْتَحِبُوا بِاتْتَفَاقِ عُلْمَائِ الْإِسْلَامِ ہاں جائز ہے بلکہ مستحب ہے عُلْمَائِ الْإِسْلَامِ کے اتفاق پر عُلْمَائِ الْإِسْلَامِ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نیک بندوں کی تبرکات سے نیک بندوں کی سامان سے برکت حاصل کرنا یہ مستحب ہے سوال مَتْدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اس پر کیا دلیل ہے اس کے مستحب ہونے پر کیا دلیل ہے جواب لِذَلِكَ عَدِلَّةٌ قَثِرٌ اس پر بہت ساری دلائل ہیں مِنْهَا مَا ثَبَتَ فِي صحیح مسلم عَنْ عَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ رَعَيْتُو رَسُولَ اللَّهِ صَدَ اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ وَلَحَلَّاقُو وَلَحَلَّاقَ يَحْلَقُوهُ حضرتِ اسی میں سے یعنی انہیں دلائل میں سے ایک دلیل وہ ہے جو صحیح مسلم میں حضرتِ عَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ مِنَا رَسُولَ اللَّهُ صَدَ اللَّهُ قَالَ لَحَلَيْهُ سَلَّمْ کو دیکھا اور ایک حلاق کو دیکھا یعنی حجامت کرنے والے کو دیکھا يَحْلَقُوهُ جو آپ صلی اللہ تعالی عنہ سے سر مُنڈ رہا تھا سر مُنڈ رہا تھا یعنی آپ صلی اللہ تعالی عنہ سے سر کے بال کو کات رہا تھا وَأَطَافَ بِهِ اصحابُهُ اور صحابہ کرام ان کی ان کا چکر لگا رہے تھے صحابہ کرام حضرتِ عَنَسِ اللَّهُ صلی اللہ تعالی عنہ سے کے ارد گرد گھوم رہے تھے چکر لگا رہے تھے فَمَا يُرِيدُونَ اَن تَقَعَ شَعْرَةٌ اِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ تو صحابہ کرام یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی موئے مبارک گرے مگر یہ کہ کسی کے ہاتھ میں یعنی صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ موئے مبارک کس نہ کسی کے ہاتھ میں گرے نیچے نہ گرے صحابہ کرام موئے مبارک کو نیچے گرنا یہ گوارہ نہیں کرتے تھے تو اس سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے مبارک سے برکت حاصل کرنے کا ثبوت ملتا ہے فَقَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ أَنْهُمْ لِتَحَفَّظُونَ بِشَعْرِهِ لِلْتَبَرُّقِ وَالْإِسْتِشْفَائِ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم ان کے موئے مبارک کی حفاظت فرماتے تھے برکت حاصل کرنے کے لئے اور شفا طلب کرنے کے لئے وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ خَالِدْ بِنْ وَلِدْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ أَنْهُ كَانَ يَدْعُ فِي قَلْنْ صُوبَتِهِ مِنْ شَعَرَاتِ النَّبِيِّ حضرت اور تحقیق کے یہ بات ثابت ہے حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالی اپنے ٹوپی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند موئے مبارک رکھا کرتے تھے فَسَقَتْ قَلْنْ صُوبَتُهُ فِي بَعَذِ حُرُوبِهِ تو ایک جنگ میں حیثِ خالد بن ولی کی ٹوپی گر گئی فَشَدَّ عَلَيْهَا فَشَدَّ عَلَيْهَا يَبْحَثُ عَنْهَا حَتَّىٰ أَنْكَرَ عَلَيْهِ بَعَذُ أَصْحَابِ بَتِمْ مِنْ كَثِرَتٍ یہاں تک کہ آپ خالد بن ولی نے صدت سے ان پر حملہ کیا کفار پر بہت سخت حملہ کیا فَشَدَّ عَلَيْهَا تو آپ جو خالد بن ولی نے ان پر بہت سخت حملہ کیا حَتَّىٰ أَنْكَرَ عَلَيْهِ بَعَذُ الصَّحَابَا یہاں تک کہ بعض صحابہ نے انہیں منع کیا انہیں روکا عَنْ كَثَرَتٍ مِّنْ قَتِلِّ بِسَبَبِهَا مِنَ الْآَعَدَى یعنی اس ٹوپی کی وجہ سے بہت سارے کفار کو قتل کرنے سے اس ٹوپی کے سبب اتنے سارے کفار کو اتنے سارے دشمنوں کو قتل کرنے سے صحابہ اکرام نے منع کیا فَقَالَ خَالِدْ تو خالد بن ولی فرماتے ہیں لَمْ أَفْعُلْ ذَلِكَ بِسَبَبِلْ قَلَنْسُوَّتِ میں جو حملہ کر رہا ہوں یہ ٹوپی کی وجہ سے حملہ نہیں کر رہا ہوں میں جو حملہ کر رہا ہوں انہیں قتل کر رہا ہوں یہ ٹوپی کی وجہ سے نہیں بَلْ لِمَا تَزَمَّنَهُ مِنْ شَعْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک تھا اس میں موئے مبارک ملا ہوا تھا رکھا ہوا تھا لِأَلَّا أَسْلَبَ بِبَرْكَتِهَا وَتَقَعُ فِي يَدِ الْمُشْرِقِينَ تاکہ کہیں میں اس کی برکت سے محروم نہ ہو جاؤں تاکہ میں کہیں اس کی برکت سے محروم نہ ہو جاؤں اور وہ موئے مبارک مشرقین کے ہاتھ میں نہ چلی جائے اس لئے میں جنگ کر رہا ہوں خالید بن والی نے فرما رہے ہیں میں جو انہیں قتل کر رہا ہوں دشمنوں کو یہ توپی کی وجہ سے نہیں بلکہ توپی میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تھے اس کی وجہ سے میں انہیں قتل کر رہا ہوں کہ کہیں میں اس سے محروم نہ کر دیا جاؤں اس کی برکت سے محروم نہ کر دیا جاؤں اور یہ کہیں مشرقوں کی ہاتھ نہ چلا جائے وفی صحی بخاری عن ابی حجیفت رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی طبت حمراء من ادام حضرت صحی بخاری میں موجود ہے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ سرخ جبہ جبتن فرمائے ہوئے تھے آپ سرخ جبہ پہنے ہوئے تھے ورآیت بلالا آخذہ عزو اہو اور منحد بلال کو دیکھا کہ وہ عزو رسول اللہ علیہ وسلم وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزو کے پانی کو لیے ہوئے تھے وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الْعزو اور لوگ لوگ دور کرتے تھے یعنی آپ کے ارد گھمتے تھے یبْتَدِرُونَ لوگ آپ کے عزو کے پانی کو تلاش کر رہے تھے دھون رہے تھے فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيِّنْ تَمْصَحَبِهِ تَمْصَحَبِهِ تو جسے آپ کے عزو کے پانی میں سے کچھ مل جاتا وہ اس سے مسح کر لیتا وَمَنْ لَمْ يَصَبْ مِنْهُ شَيِّنْ أَخَذَ بِي وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَد اَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّد قَالَ كَانَ مَا أُوْ غُسْلِهِ حِينَ غَسَلُوهُ بَعَدْ وَفَاتِهِ يَسْتَنْقِعُ فِي جُفُونِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسند احمد میں حضرت جعفر بن محمد سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گسل کا پانی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام غسل دے رہے تھے آپ کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل فرما رہے تھے غسل دے رہے تھے يَسْتَنْقِعُ فِي جُفُونِ النَّبِيِّ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے ٹپورٹ ٹپورٹ لوں میں کچھ پانی رہ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے پتلیوں میں کچھ پانی رہ جاتا تھا فَقَانَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ آنْهُ يَحْسُوْهُ تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرما لیا اسے پی لیا اَيْ يَحْسُوْ ذَلِكَ الْمَا بِي بَرْقَتِهِ یعنی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو پی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لینے کے لئے وَفِي الصَّحِي عَنْ أَسْمَا بِنْ عَبِي بَقْرِ رضی اللہ تعالی عنہ اَنَّهُ أَخْرَجَتْ جُبَّتًا تیالیستًا وَقَالَتْ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَبَسَهَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهُ لِلْمَرْضِ يَشْتَشْفَابِهَا اور صحیح میں موجود ہے حیرتِ عَسْمَا بِنْ عَبُو بَقْرِ سے بیائت ہے کہ وہ ایک تیالیسی جببہ انہوں نے نکالا انہوں نے ایک تیالیسی جببہ نکالا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَلْبَسُهَا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا تو ہم اسے دھوتے ہیں لِلْمَرْضِ يَسْتَشْفَابِهَا بیماری کے لیے یعنی اسے بیمار کے لیے دھوتے ہیں تاکہ وہ اسے شفا پائے حیرتِ اسمہ بن اسمہ بن تیابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے جببہ مبارک کو دھو کر کے جو پانی نکلتا ہے اس پانی کو اگر بیمار کو دیا جائے بیمار کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے شفا مل جاتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد